اسلام علیکم ویورز بیلکم آپ کا کاشی الیکٹرونک شینل پیرنگ میں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر جیسا کہ آن سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چینہ سی آٹی ٹی وی اور یہ سٹینڈ بائی پہ یہ سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہو رہا اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہی ہے اور آج ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے سیکشن میں یہ فالٹ آ رہا ہے سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہو رہا سٹینڈ بائی پہ ہے تو کیا فالٹ ہے کون سے سیکشن میں اور کس طرح ہم نے اس کو ٹریس اٹھ کرنا ہے یہ سارا کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہماری ویڈیو کا اینڈ تک دیکھے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے فسٹ آفال آپ نے اپنے ایچ اوٹ وولٹیج جو ہیں وہ چیک کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری فیزیبیلٹی یہاں پہ اور اس کے بعد ایف بیٹی پہ یہ ہمارے وولٹیج آ رہے ہیں ایک سو نو ایک سو داس وولٹیج جو مکمل ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے ایچ اوٹ پہ یہ وولٹیج بھی یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکشن جو ہے یہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہے اس میں وولٹیج جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسرے والٹیج چیک کرنے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے جو والٹیج ہیں یہ تیرہ چودہ والٹیج جو ساؤنڈ کے ہیں یہ بھی آپ چیک کر لیں اس کے بعد یہ ہمارے ریگولیٹر والٹیج ہیں یہ بھی یہاں پہ ہوکے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے باوجود جو ہے یہ ہمارا سیٹ بالکل آن نہیں ہو رہا سٹینڈ بائی سے کتن ریلیز نہیں ہو رہا تو یہ ویورز یہاں پہ لوزنگ کا فائلٹ بھی آ سکتا ہے اور اس کے بعد اگر میمری کرپٹ ہو تو پھر بھی اس کی وجہ سے یہ فالٹ جو ہے یہ ٹی وی شو کرتے ہیں سٹینڈ بائی سے ریلیز نہیں ہوتے تو یہاں پہ ہماری ورٹیکل کے وولٹیج بھی مکمل ہیں لیکن اس کے باوجود فالٹ جوں کا تو ہیں اگر اس کی آئی سی جو چھترنو سکتی لگی ہوئی ہے اس میں لوزیں ہو اس کی وجہ سے بھی یہ فالٹ آ سکتا ہے لیکن اس آئی سی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سرکٹ میں ایسا کوئی پرابلم نہیں آرہا تو کیا وجہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہماری خراب ہے وہ ہی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں واتس اپ اور انسٹاگرام پہ آپ ہم کو فالو کر سکتے ہیں محمد شفیق پیگر ڈبل سکس فائیب اور واتس اپ نمبر ہے تو یہاں پہ ایک آن سکرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پی ایف جو ہے یہ بالکل اوپن ہو چکا تھا سرکٹ سے تو سب سے پہلے ہم اس کو لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ فالٹی سی کا ہو اور اس کو لگانے کے بعد دوبارہ جو ہے میں آپ کو آن کر کے یہ سیٹ جو ہے چیک کرواؤں گا اگر تو آن ہو گیا تو پھر تو یہ فالٹی سی چیز کا ہے یہ کنفارم ہو جائے گا لیکن اگر آن نہیں ہوا تو پھر اور سیکشن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس وجہ سے یہ ہمارا پرابلم جو ہے ابھی جنگ کا تو آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ابھی لگا دی ہے اور اس کو لگانے کے بعد میں ابھی اس کو آن کروں گا اور اس کے بعد ریموٹ سے کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سٹینڈ بائی سے ریلیز ہو جائے تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ہمارا سیٹ جو ہے یہ سٹینڈ بائی چھوڑ چکا ہے آن ہو چکا ہے اسلیشن جو ہے اس کی مکمل ہو چکی ہے تو یہ جو ویٹ پہ لگا ہوا تھا پی ایف اس کا فارڈ آ رہا تھا اور اگر یہ شارٹ ہو جائے یا اوپن ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ سپارکنگ کے وجہ سے ہمارا سیٹ جو ہے یہ پروٹیکشن پہ چلا جاتا ہو تو یہ پرابلم آج اس میں نکلا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو آپ ایک دو دفعہ تین چار دفعہ اس کو آن آف کریں اپنے تسلی کریں کہ آیا کہ ہمارا یہ فارڈ اسی وجہ سے تھا یا کہ کوئی اور چیز جو ہے اس کے وجہ سے یہ سیٹ ہمارا پروٹیکشن لے رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا فارڈ جو ہے یہ مکمل کلیر ہو چکا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو آج کی یہ کابش پسند آئے گی اس کو دو تین دفعہ آن کریں آف کریں اگر یہ اوکے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سیٹ یہ اس پی ایف کا پرابلم تھا اور یہ حل ہو چکا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت مربانی بہت شکریہ